ہلو دوستو میں آپ کے ساتھ محمد سبلہ خان ہوں اور آج بہت ایمپورٹنٹ ورلڈ کپ کا میچ ہونے والا ہے جو کہ ہونے والا ہے بیٹوین پاکستان این آسٹریلیا اور پاکستان این آسٹریلیا کا میچ ہوگا اور یہ آج پیس اکٹوبر ڈوزارٹیس یعنی جمعہ کا دن ہے اور یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس میں ہمام چاہتے ہیں کہ یہ ہاریس روف بڑا زبرست پرزیشن نے پرفومنس نے ورسز جو ہے آسٹریلیا اور اس کے علاوہ جائے زبرست ہاریس روف کی جو ہے ب حاشنگ چلیں اور زبرست طریقے کی اور زبرست طریقے کی مفرمences اور زبرست طریقے کی کلے Balنگ کی طرقے کے الفريقکےochنね ورسز جو ہے یہ وقتس جو ہے وہ ان کا ساتھ ہے شاہین شاہ فریڈی والیڈ سبرا مری نشیح فریڈی بھردی شاہین شاہ فریڈی ہستن کرے بلن کے بولنگ کریں اس کے علاوہ حسن علی کی جو بولنگ ہے بڑی امپورٹنٹ ہوگی اور زبادست طریقے کی امید کرتے ہیں کھیلیں گے حسن علی اس کے علاوہ حالیس روف کا ہم امید کرتے ہیں اچھی بولنگ کریں اور زبادست کھیلیں اور شاہن شاہ فریڈی کے ساتھ ملکے کھیلیں شاہن شاہ فریڈی اور امپورٹنٹ ہے کہ یہ تیر کی طرح شاہینوں کی طرح جو ہے کینگروز کو جو اپنے ان کو ہرائیں اور ان سے آگے جیت حاصل کریں شاہن شاہ فریڈی زبادست بولنگ کرتے ہیں زبادست بولر ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ امام الحق امید کریں گے آج اچھی اپننگ کریں اور زبادست پرفارمنس دیں اور اسی طرح سے جو ہے یہ کام کرتے رہیں فخر زمان جو ہے وہ آج کا میچ نہیں کھیلیں گے پھر سے جیسے انڈیا کے خلاف انہوں نے نہیں کھیل آج کیونکہ وہ چلنی رہے کہ انہیں انجری اس کے علاوہ امام الحق کا دیکھتے ہیں کہ وہ آج کس طرح سے جو ہے یہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ کھیلتے ہیں اس قرابہ عبداللہ شفیق کو جائے موقع ملا ہے اور دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ بیٹنگ کرتے ہیں جیسے انہوں نے یہ سری لنکا کے خلاف کی تھی سننجری کی تھی اپنے ٹیسٹ پیو کیا تھا بڑا زبدست کی پرفومنس تھی اس سننجری کی تھی اپنے ٹیسٹ پیو میں الفرسٹ پاکستانی ہے چینل نے یہ کیا ہے اب ڈاللہ شفیق اور دیکھنے کیسے طرح سے جو ہیں یہ محمد ریزبان جو ہے اپنی بیٹنگ کرتے ہیں ب knowing زبدست پرفومنس جاتے ہیں جس طرح سے پہلے جاتے ہیں آئے ہیں آہے کرتے ہیں کہ یہ بھی زبدست پرفومنس کریں گے اور سنن значитرینRE کریں اور زبدس پاکستان کو اسی پورٹ ملے گی ان کی وجہ سے اور بہت زبدس طریقے کی پرفومنس کریں گے پاکستان کے لیے محمد روزوان اور انہ کیا جو ساتھ دیں گے یہ بابعظم دیں گے اور امید کرتے ہیں کہ محمد روزوان كبان جز رکست بیٹنگ کرتے ہیں بابر آزم کا ہمیں امید کرتے ہیں کہ بابر آزم اچھی بیٹنگ کریں گے اچھا پرفارمنس دیں گے اچھا کام کریں گے اور کیپٹینسی اچھی کریں گے اور بارننگ سائی پولرز کو یوز کریں گے انڈیا والی غلطی نہیں کریں گے چونکہ انڈیا کے ساتھ پاکستان جس طرح ہار ہے بہت بہترین ہار ہے اور بابر آزم کی وجہ سے ہار ہے امید کرتے ہیں وہ غلطیاں نہیں دھوڑائیں گے اور بابر آزم جو ہے اپنی بیٹنگ سری طرح سے کریں گے اور جلدیاں اٹھنی ہوں گے اور سینچری کریں گے اور ذمہ داری طریقے سے کھیلیں گے اسٹریلیا خراف بڑا امپورٹنٹ میچ ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے بابر آزم ہاتھ سینچری امید کرتے ہیں کہ لگائیں اور پاکستان جو ہی میچ جیتے اور اسٹریلیا سے جیتے بڑا سورس طریقے سے جیتے چونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر پاکستان نے نہ جیتا تو امید کی جاتے ہیں وہ ورڈ کپ سے بہار ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے پہلے انڈیا کے پوائنٹ ایور پاکستان نیچے جائے فرس چار جو ہیں وہی سیمی فائنل اور پھر فائنل کھیل سکیں گے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ اسٹریلیا کو اجھر ہے اور زبادہ طریقے سے اجھر آئے ٹوس بڑا امپورٹنٹ ہو گئے بینگلوروں کی بینگلور کی زمین پہ اور پاکستان کو جیتنا ہے اور پاکستان کو اسٹریلیا کو ہرانا ہیڈیا میں ورڈ کپ سے اوزر تئیس میں اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ بابر آزم جی میچ جیتے اسٹریلیا کو ہرائے اور اپنی کو فورٹ پوزیشن پہ جو ہے ٹاپ فورٹ میں جو ہے رکھے رکھے تاکہ وہ سیمی فائنل کھیلے اور پھر فائنل انشاءالل ہم کھیل سکیں پاکستان انڈیا کا فائنل بھی ہو سکتے ہو یا سیمی فائنل ہو پاکستان کو آج لپیٹے میں لے سکتے ہیں اور کس طرح سے اسٹریلیا جو ہے بیٹسمنٹ جو ہے پاکستان کو ٹنگ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں پاکستان کی بیٹسمنٹ کو جو ہے مضبوط رہنا ہوگا بولرز کو مضبوط رہنا ہوگا تاکہ اسٹریلیا کو آج ہرائیں اور بابر آزم کی کپتانی میں ہرائے اور ڈیویڈ وارنر کی ٹیم ہارے اور پاکستان جو ہے میچ جیتے اور ورڈ کپ دوزر تئیس میں جو ہے پاکستان زندہ بار